السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں بنانے جارہی ہوں چکن کڑائی بہتی ایزی انگیڈینٹ کے ساتھ ویڈیو آپ لوگ نے بلکل سکپ نہیں کرنی اور جو تو میری چینل پر نیو ہیں وہ کانڈی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں چکن کڑائی آپ لوگ تو سمپل چپاتی ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اگر چپاتی ساتھ نہیں پسند کر رہے تو سمپل زیرہ پلاؤ بنا کر اس ساتھ بھی کڑائی میں چپ کر لیا ہے اسے آئل میں ایٹ کریں گے اور اچھے سا لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک اپنے آئل میں فرائی کر لیں گے آپ لوگ نے اچھا سا گولڈن براؤن کر لانا نہیں تو آپ کی کڑائی میں لاسٹ میں پیاس بلکل نظر آئیں گے پھر اس میں ایٹ کریں 1 ٹیبل سپون جنجر گارلکا پیسٹ یعنی لسنا درکا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ تک اس کو آئل میں فرائی کریں گے اچھے سی فرائی ہو چکے آئل میں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف کے جی میں چکن ہے اور چکن بھی تقریباً بونلس ہی ہے جس ایک دو بیچ میں گردن میں ایٹ کریں ٹھیک ہے یہ ہمارا پیاس بلکل لائٹ گولڈن براؤن ہو چکے اور ہم اس میں ایٹ کرنے والی اپنا چکن جو کونٹیٹی ہے ہاف کے جی چکن کی جو پیسٹ ہیں آپ مرضی کے لے سکتے ہیں لیک پیسٹ بھی لے سکتے ہیں یا فل چکن کا بھی کھڑائی بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے سالٹ سالٹ ایٹ کرنے کے بعد اس سے پان سے دس منہ تک اچھے لسن اور پیاس میں اس کی بھنائی کریں گے یہ بلکل چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے اپنے تین میڈیم سائز کی ٹیماتر میں ایٹ کریں یہ فریز ہوئے تھے تو اس کا یہ میں نے پیسٹ بنا کر رکھ لیا تھا یہ ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے ہم مکس کریں گے فلیم آپ لوگوں نے بلکل لوگ کر کے رکھنا ہے تاکہ ٹیماتر ہم نے ایٹ کیا اسے چکن کے ساتھ اچھی اس کے بھنائی ہو جائے ٹیماتر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اپنے ڈائئ انگریڈینٹس جس میں ہے ون ٹیبل سپون ڈریڈ چیلی پاورڈر یعنی لال مرچ ون ٹی سپون ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے ہلدی اور ساتھ اس میں جائے گا جی ون ٹی سپون زیرا سابت زیرا میں ایٹ کریں اچھے سے اسے مکس کریں گے چکن کو آپ لوگوں نے پیاز میں اچھے سے گولڈن براؤن کر لینا ہے اسے اچھے سے فرائے کرنا ہے تاکہ جو چکن کی سمیل ہے وہ دور ہو جائے اب یہ دیکھیں آئل ہمارا سیپرٹ ہونے شروع ہو چکے اب ہم اسے پانچ سے دس منٹ تک ہلکی آنچ پر دم کے لیے چھوڑ دیں گے کوئی اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا چکن کو جو اپنا پانی ہے ٹیماتر کا پانی ہے اس میں ہمارا چکن ہے وہ گل جائے گا چکن ہمارا بلکل تقریباً ڈن ہو چکے یہ دیکھیں اس کی گریوی بھی جو تھی وہ خوش کو دی جا رہی ہے اس کو آپ لوگوں پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ نے اس کی گریوی رکھنی ہے یا بلکل اس کا مسالہ خوش کر کے رکھنا ہے تو بلکل یہ ڈن ہو چکے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کالی مرچے جن کو میں نے ہلکا سا کھوٹ لیا تھا ٹھیک ہے یہ ایٹ کریں گے یہ ایٹ کرنے کے بعد سمپل ہمارے پاس ایک سے دو ہری مرچے ان کو میں نے بیٹ میں سے کٹ کر لیا تھا وہ ایٹ کریں گے یہ خوشبو کے لیے آپ لوگ دم دیں گے تو اس میں کافی اچھی خوشبو جو ہری مرچے کیے وہ ایٹ ہو جائے گی یا میں اس کو ایک سے دو منٹ لیے دم دے دیا دم کرنے کے بعد بلکل ہماری چکن کڑھائی ریڈی ہو چکے اس میں کوئی پیکٹ کا شان کا نیشنل کا کچھ بھی چکن کڑھائی مسالہ وغیرہ ایڈ نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا مسالہ بلکل خوشکو چکے فلیم میں نے سکاوف کر دی ہے اور لاس میں جائے گی ایک باریک کٹیوی ہری میٹ کالی میٹ جو لاس میں میں نے وہ کھوٹ کے ایڈ کی تھی وہ اس لیے کہ آج کل برائی موسنگوں میں بارش بھی کھوٹ کے نہیں ہو رہی تو جن کو تو گلے خراب کا ایشو رہتا ہے یا بلگم غیر رہتی ہے تو وہ کائنلی اپنے سال میں اسی طرح کالی میں جو کھوٹ کے ڈالا کریں تو اس سے کافے بلگم غیر صاف ہو جاتا اور طبیعت حسان کی ٹھیک رہتی ہے لاس میں جی اس میں جائے گا جی وان ٹو ٹو ٹیبل سپون ہمارا باریک کٹا ہوا ہرہ دنیا اور چکن کڑھائی بلکل ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اسے فائنلی کرنے لگے ہیں اور یہ میں ڈال رہی ہوں جی اپنی پلیٹ میں چکن کڑھائی آپ لوگ دیکھ لیں مسالہ اس کا بلکل میں نے خوشک رکھا ہے اور آئل بھی ہمارا سیپرٹ ہو چکا ہے یہی آپ کے کھانے کی جو خودصورتی ہے کہ آپ کا جی آئل سیپرٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور مسالہ دیکھیں بلکل بہت ہی مزیدار سے قسم کی چکن کڑھائی ہماری ریڈی ہو چکی ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو میری سیمپل سی ایزی سی ریسپی پسند آئی ہوگی تو لوگ تو چکن لوگرز ہیں ان کے لیے تو ریسپی بلکل بیسٹ ہے بہت ہی ایزی سی جھٹ پر سے تیار ہونے بلی چکن کڑھائی ہماری پلیٹ میں سب ہوگر آ چکی اور یہ ہے اس کی فائنل سی لک آئی ہوپ آپ لوگ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں سب تک کے لیے سٹے ٹون اور اللہ حافظ